پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے منگل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خواتین، امن اور سلامتی کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی تنازیات میں خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں آٹھ مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر احتجاج سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے لڑائی والے علاقوں میں خواتین پر مشتمل امن دستوں کو بڑا کردار ادا کرنے پر عالمی ادارے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل نے خواتین کے خلاف جرائم کی روک تھام اور ان پر کابو پانے میں نمائی کردار ادا کیا ہے عرب نیوز کے مطابق تاہم ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو دنیا کے مختلف حصوں میں تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کی حالتے زار کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ خواتین بدستور جنگ اور تنازیات کا سب سے بڑا شکار بنی ہوئی ہے ایراک، افغانستان، یوکرین اور افریقہ میں ماں، بہنوں اور بیٹیوں پر مسلط کی گئی جنگ کی وجہ سے ان کی چیخیں ہم تک پہنچتی ہیں بلاوے بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ دنیا کی طرف سے ابھی تک جنگوں کو روکنے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائب کے خاتمے، خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ہونے والے جلائیم پر محاسبہ اور انہیں با اختیار بنانے کے حکمت عملی پر عمل درامت کرانا باقی ہے انہوں نے افغانستان میں طالبان حکومت کی طرف سے خواتین پر آئد پابندیوں پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو خواتین کو تعلیم حاصل کرنے یا فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے سے روکے انہوں نے مقبوضہ علاقوں میں خواتین کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بھی اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ ایسا مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سب سے زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے پاکستانی وزیر خارجہ بلاوک بھٹو زرداری نے نشان دہی کی کہ دنیا کو تصادم، تشدد، جنگ، نفرت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی وبائی بیماری کا سامنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جینوہ کنونشن کے تحت فراہم کیے گئے تحفظ کے باوجود شہری مشکلات کا شکار ہے یو این وومن کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ لڑائی اور تشدد کے واقعات میں زیادہ تکلیف اٹھانے کے باوجود سفارتی مذاکرات میں خواتین کی نمائندگی زیادہ تر کم ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے نہ تو امن مذاکرات کی میز پر کوئی خاص تبدیلی کی ہے اور نہ ہی خواتین اور لڑکیوں پر مظالم کرنے والوں کو حاصل استثناء میں کوئی تبدیلی لائے ہیں انہوں نے افغانستان میں جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک پر طالبان پر بھی تنقید کی اور کہا کہ خواتین کو عوامی زندگی سے محروم رکھا گیا ہے یو این ویمن کی اگزیکٹیو ڈائریکٹر کے بقول افغانستان خواتین کے حقوق کی پامالی کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے لیکن یہ صرف ایک ہی ملک نہیں ہے نیو یورک میں برفانی توفان مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواوں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری چلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرما گرم پائے حلین چکن کون سوپ پریانی نہاری مٹن پلاو تکے کباب کاجر کا حلوہ کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ ایوینیو بروکلن نیو یاگ 718-859-1400 قسم سے بہت سردی ہے لاہوری چلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں موسیقی